موسیقی نظم وہ کمرہ یاد آتا ہے شاعر جعوید اختر میں جب بھی زندگی کی چلچلاتی دھوپ میں تپ کر میں جب بھی دوسروں کے اور اپنے جھوٹ سے تھک کر میں سب سے لڑکے خود سے ہار کے جب بھی اس ایک کمرے میں جاتا تھا وہ ہلکے اور گہرے کتھائی رنگوں کا ایک کمرہ وہ بے حد مہربان کمرہ جو اپنی نرم مٹھی میں مجھے ایسے چھپا لیتا تھا جیسے کوئی ماں بچے کو آنچل میں چھپا لے پیار سے ڈھانٹے یہ کیا عادت ہے جلتی دوپہر میں مارے مارے گھومتے ہو تم وہ کمرہ یاد آتا ہے دبیز اور خاصہ بھاری کچھ ذرا مشکل سے کھلنے والا وہ شیشم کا دروازہ کہ جیسے کوئی اکھڑ باپ اپنے خردرے سینے میں شفقت کے سمندر کو چھپائے ہو وہ کرسی اور اس کے ساتھ وہ جڑواں بہن اس کی وہ دونوں دوست تھی میری وہ ایک گستاخ موپھڑ آئینہ جو دل کا اچھا تھا وہ بے ہنگم سی علماری جو کونے میں کھڑی ایک بوڑی انہ کی طرح آئینے کو تمبھی کرتی تھی وہ ایک گلدان ننہ سا بہت شیطان ان دونوں پر ہستا تھا دریچہ یزانہ سے بھری ایک مسکراہت اور دریچے پر جھکی وہ بیل کوئی سبز سرگوشی کتابیں تاخ میں اور شیلف پر سنجیدہ استانی بنی بیٹھیں مگر سب منتظر اس بات کی میں ان سے کچھ پوچھوں سرانے نیند کا ساتھی تھکن کا چارہ گر وہ نرم دل تکیا میں جس کی گود میں سر رکھ کے جھت کو دیکھتا تھا جھت کی کڑیوں میں نہ جانے کتنے افسانوں کی کڑیاں تھی وہ چھوٹی میز پر اور سامنے دیوار پر آوے زہاں تصویریں مجھے اپنایت سے اور یقین سے دیکھتی تھی مسکراتی تھی انہیں شک بھی نہیں تھا ایک دن میں ان کو ایسے چھوڑ جاؤں گا میں ایک دن یوں بھی جاؤں گا کہ پھر واپس نہ آؤں گا میں اب جس گھر میں رہتا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے مگر اکثر یہاں خاموش بیٹھا یاد کرتا ہوں وہ کمرہ بات کرتا تھا وہ کمرہ بات کرتا تھا بہت شکریہ